مہگائی کے مارے عوام خوشخبری سننے کی تیاری پکڑ لیں حکومت پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کی ہیٹرک کرنے کو تیار جی ہاں مسلسل تیسری بار پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کا امکان ہے یاکم ستمبر سے اگلے پندرہ روز کے لئے پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں فی لیٹر پانچ تا چھ روپے تنزلی کا تخمینہ لگایا گیا ہے جس کی بنیادی وجہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی کم قیمتیں ہیں باخبر ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتیں گزشتہ پندرہ روز کے دوران دو تا دو اشاریہ تین سفر ڈالر فی بیرل گری ہیں حتمی شرع تبادلہ کا حساب کتاب لگانے اور موجودہ ٹیکس شرعہ پر پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں پانچ سے ساڑھے پانچ روپے تنزلی کا امکان ہے حکام کے مطابق عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی عوصتاً قیمت بے آسی آشاریہ پانچ سفر ڈالر فی بیرل سے گر کر اسی آشاریہ چار سفر ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے اسی طرح ڈیزل نوے آشاریہ تین سفر ڈالر فی بیرل کے مقابلے میں اٹھاسی ڈالر فی بیرل ریکارڈ کیا گیا موجودہ پندرہ دن کے دوران پیٹرول پر درامدی پریمیم تقریباً پچاس سینٹس فی بیرل تنزلی کے بعد آٹھ اشاریہ پانچ سفر ڈالر فی بیرل ہو گیا ہے جبکہ ڈیزل کے لیے یہ پانچ ڈالر فی بیرل پر برقرار ہے ادھر کرنسی کی قدر بھی پندرہ ہفتے کے دوران امریکی ڈالر کے مقابلے پچیس سینٹس بڑی ہے ایکس ڈیپو پیٹرول کی قیمت فی لیٹر دو سو ساٹھ روپے چھانوے پیسے اور ڈیزل کی قیمت دو سو سا سٹھ روپے سات پیسے فی لیٹر ہے چودہ اگست سے نافذ العمل قیمتوں کے تعاین کے آخری جائزے میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بلترتیب آٹھ اشاریہ چار سات روپے اور چھ اشاریہ سات سفر روپے فی لیٹر کمی کر دی تھی اسی طرح گزشتہ دو بار پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں کل کمی بلترتیب چودہ اشاریہ چھ چار روپے اور سترہ اشاریہ پاتھ شہ روپے فی لیٹر ہو گئی اکتیس علائے کو پیٹرول چھ اشاریہ ایک سات روپے اور ڈیزل دس اشاریہ آٹھ شہ روپے فی لیٹر سستہ کیا گیا حکومت نے اگلے مالی سال میں بارہ خرب اسی ارب روپے اکٹھے کرنے کے لیے فانانس بل میں پیٹرول ام لیوی کی زیادہ سے زیادہ حد بڑھا کر ستر روپے فی لیٹر کر دی تھی جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران دس خرب انیس ارب روپے وصول کیے گئے جو آٹھ سو انہتر ارب روپے کے حدف سے تقریبا ڈیر سو ارب روپے زیادہ ہیں اس وقت حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر تقریبا اٹھتر روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے تاہم تمام پیٹرول مصنوعات پر جی ایسٹی صفر ہے حکومت دونوں مصنوعات پر ساٹھ روپے فی لیٹر لیوی حاصل کر رہی ہے حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر تقریبا اٹھارہ روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی بھی لے رہی ہے مزید برہ آئل کمپنیوں اور ان کے ڈیلرز کو فی لیٹر ڈسٹریبیوشن اور سیل مارجن کی مد میں تقریبا سترہ روپے جا رہے ہیں